ایت مبارکہ وَكُونُوا مَا صَدِقِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت کے قریب آپ دیکھیں آپ کو تین باتیں ملیں گے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا اے ایمان والو ایمان اتقُوا اللہ اللہ سے ڈرو تقویٰ وَكُونُوا مَا صَدِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کی صحبت سچوں کی رفاق ایمان کیا چیز ہے پہلی چیز ہے ایمان تو ایمان ہے کیا ایمان کہتے کسے ہیں ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن ایمان کی پریبھاشہ کیا ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں آپ سانوے عدب دائی کیجئے اور پوچھ یہ کہ حضرات ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن ایمان کی پریبھاشہ کیا ہے تو یہ بڑے اچھے انداز سے بتا دیں گے وَتَسْدِقُ بِمَا جَا بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو جو لے کر آئے اسے مان لینا تسلیم کر لینا ایکسیپٹ کر لینا قبول کر لینا یہ ایمان ہے مگر یاد رکھئے گا لائیوی چیز کی تسلیق تب ہی ہوگی جب لانے والے کی بھی ہو جائے گا لائیوی چیز کو ماننا تب ماننا کہلائے گا جب لانے والے کو بھی مان لیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لائیوی چیز کو تو مانو لانے والے کو نہ مانو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعوت کو تو مان لو جس نے دعوت دیا ہے اسے نہ مانو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہدایت کو تو مان لو اور جس نے ہدایت دی ہے اسے نامانوان اس لیے مذہب اسلام کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا دے اور اسی کو رسول نے اپنے کلام بلاغت نصاب میں فرمایا بخاری شریف صفحہ نمبر سات کی حدیث میں رہے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں اس لیے کسی شاید نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حقی شرف اول ہے اسی میں ہو اگر خوابی تو ایمان نام مکمل ہے یہ ہے ایمان تقوی تقوی کہتے کسی ہیں تقوی نام ہے عبادت کا تقوی نام ہے ریاست کا تقوی نام ہے زہد و پرہزگاری کا تقوی نام ہے خوف خداوندی کا تقوی نام ہے تقوی نام ہے اس کے تعریف علماء کرام سے پوچھو تو بڑے اچھا انداز سے بتائیں گے یہ کہیں گے کہ تقوی نام ہے اللہ تعالی نے جن باتوں کا حتم دیا اسے بجالانا جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا یہ تقوی ہے اور تقوی کا آلہ میں آ رہی ہے کہ بندہ کبھی گوشہ تنائی میں بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کرے اپنے آمال کا محاسبہ کرے کہ میں نے کون سا کام صحیح کیا کون سا غلط کیا اور جب سمجھ میں آئے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو پھر وہ آسموں کے دو چار قطرے پہائے گریہ اوزاری کرے رب کے عصاب کے خوف سے روئے دھوئے اور جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے آنسو بہاتا ہے گریہ اوزاری کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا جسم اللہ کے خوف سے کامنے لگتا ہے جب کسی بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرسنے لگتا ہے تو جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ترخت کو ہلانے سے پتے جھڑا جاتے ہیں اب آیت کریمہ کو پڑھئے یا ایہا اللہزین آمنو اتقل اللہ وکونو ما صدقین اے ایمان والو اللہ سے کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت کریمہ میں تین بات ہے ایمان تقوی سچوں کی صحبت سوال یہ ہے کہ بندے کے پاس ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے بندے کے پاس ایمان بھی ہے خوف خدا بھی ہے پرہزگاری بھی ہے تو پھر یہ دونوں چیز ہونے کے باوجود بھی بندے سے کہا جا رہا ہے کہ بندے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ولیوں کے قدم سے لپڑ جاؤ بزرگانے دین سے وابستگی اختیار کرو ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بزرگوں کے پاس جانے آنے کی کیا ضرورت ہے سچوں کی صحبت سچوں کی رفاقت اختیار کرنے کی تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو امپورٹنٹ چیز بیان کیا ہے وہ دو ایک ایمان دوسرا تقوی ہے اور جب بندہ اسی اپناتا ہے جب بندہ ایمان کو دل میں بساتا ہے جب بندہ تقوی اختیار کرنے لگتا ہے تو پھر یہ بھی تو ہے انت سیطان لیل انسانی عدو مبیر سیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے تو سیطان پھر ایسے انسانوں کا دشمن بن جاتا ہے اب وہ کبھی اس کے ایمان پر ڈاکہ سنی کرتا ہے کبھی تقوی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اسے اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی اسے برائیہ کرنے پر اُبھارتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس شیطان سے کیسے بچا جائے اس ایمان اس تقوی کے چور سے کیسے محفوظ رہا جائے پرودگار تیرے بندے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے تیرے بندے اپنے تقوی کو محفوظ کیسے رکھیں گے آخر اس ایمان و تقوی کے چور سے کیسے بچا جائے گا تو رب کی مشیعت آواز دیتی ہے میرے بندوں گھمراوں بند اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہیتے ہو اگر تقوی کو محفوظ رکھنا چاہیتے ہو اگر ایمان و تقوی کی سلامتی چاہیتے ہو اگر شیطان کے مکروف ریب سے محفوظ رہنا چاہیتے ہو تو کونو ماز صادقی تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کسی مرشد کامل کے قدموں سے لفت جاؤ کسی ولی اللہ کے دامر سے مابستہ ہو جاؤ کیونکہ یہ مولوگ ہیں اگر ایمان کے قدموں سے لپت جاؤ گے تو پھر تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی اس لیے کسی شائر نے کہا ہے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان چھاؤ مجھے یار کا آستانہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت عرصہ سلانہ نعرے تکبیر آپ ڈیلے بند کیجئے ڈیلے 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 ختم کر دیجئے ڈیلے ختم کر دیجئے تھوڑا آپ کا کھینچ رائے تو ہم لوگ پتلے دولے لوگ ہیں خیال کیجئے تھوڑا اولیاء اللہ کے قدموں سے لپڑ جاؤ سچوں کی صحبت سچوں کی رفاقت حاصل کرلو ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے گی ہوتی بھی ہے ولی اللہ کے قدموں سے لپڑ جائے کیا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کرلے ہیں کیا تقوی محفوظ ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاؤ بڑے پائے کے عالم ہزرے ہیں اللہ با فخر الدین راسی رحمت اللہ علیہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب انسان کی بہت کا وقت قریب آتا ہے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مرنے والے کا ایمان سائے کیا جائے مرنے والے کا ایمان لوٹ لیا جائے اس کے تقویٰ کو اس کی پریزگاری کو غارت کر دیا جائے کیونکہ جاکنی کا وقت تو وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت بندے والا انسان ایمان سے پھر گیا تو پھر نہ لوٹے گا یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر اس مرحلے میں مرنے والا انسان اسلام سے نکل گیا تو پھر تو مر جائے گا داخل اسلام نہ ہو پائے گا اس لیے شیطان ایسے موقع پر پوری پوری کوشش کرتا ہے مکمل طور پر ٹرائی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ایمان لوٹ لو اس کے تقویٰ کو زائے کر دو پربایت کر دو چنانچہ اللہ ماں فخر الدین رازی رحمت اللہ لے جاکنی کا وقت قریب آیا تو جاکنی کے وقت پر شیطان آ گیا کہنے لگا رازی عمر بھر مناظریں کیے اسلام کے ڈنکیں بجاتے رہے زندگی بر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے ہمیشہ تبلیغ اسلام نے سرگر میں عمل لہے ایک بات بتا کیا تُو نے خدا کو پہچان لیا آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے اس نے کہا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس آپ اللہ باتے ہیں آپ نے دلیل دی لیکن وہ بھی تو معلم الملکود تھا فرشتوں کا ٹیچر تھا اس نے وہ دلیل رد کر دی کٹ کر دیا آپ نے دوسری دلیل دی اس نے اسے بھی کٹ کر دیا تیسری دلیل دی اس نے اسے بھی کٹ کر دیا یہاں تک کہ آپ اپنے دلیل دینی شروع کی ایک ایک کر کے تین سو ساٹھ دلیل پیش کی اس مردود میں ایک ایک کر کے ساری دلیلوں کو رد کر دیا جب آپ کی پیش کی ہوئی تین سو ساٹھ دلیل رد ہو چکی تو آپ پریشانی کی حالت میں سخت مایوس تھے کیا آپ کیا کیا جائے خدا کے ایک ہونے پر ایک ایک کر کے تین سو ساٹھ دلیل دے چکا لیکن ان میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو خدا کے ایک ہونے پر کافی ہو اب میرے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کی فینا پر خدا کو ایک کہا جا سکے آپ بہت پریشان سخت مایوس تھے گئی تریمہ آپ کے پیر کامی حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ جو کہیں دور تراز کے مقام پر وضو فرما رہے تھے وہاں سے آپ نے آواز تھی اوہ فخر الدین خاموش یہ ہو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانتے ہو تم خدا کے وحدانیم پر دلیل مانتے ہو ارے میں تو خدا کو بلا دلیل کے بلا پر حق کے ایک بات ہوں حضرت دیکھو موت کے وقت شیطان نے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی تقویٰ کو پریزگاری کو غارت کرنا چاہا لیکن مرشد کامل کے صرف سے ایمان کی حفاظت ہو گئی اس لیے تو اعلان ہوتا ہے اوہ لوگوں اگر اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اگر تقویٰ کو محفوظ رہنا چاہتے ہو اگر ایمان و تقویٰ کی سلام کی چاہتے ہو اگر شیطان کے مطر و فریب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو کونو ماں صادقی تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کسی مرشد کامل کے قدموں سے نپڑ جاؤ کسی ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ایمان کے قدموں سے نپڑ جاؤ گے تو سب تمہارے ایمان و تقویٰ کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اخبہ بھی نکھر جائے گا کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ٹریبل تھوڑا سا کم کیجئے بہت سٹی کی اولیاء اکرام کے پاس ہم لوگ جاتے آتے ہیں مسارہ تھے وہ قدسہ پر ہاتھ نہیں دیتے ہیں کبھی اجویر چلے جاتے ہیں کبھی بغداد چلے جاتے ہیں کبھی کچھوچہ چلے جاتے ہیں کبھی بریلی چلے جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ملتا کیا ہے کائے کو اپنا ٹائم بیشت کر رہا ہے کیوں روپیہ پیسہ برباد کر رہا ہے چلا جا رہا ہے ملے گا کیا اولیاء اکرام کے پاس آؤ جاؤ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے ان سے عقیدت رکھو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا واقعہ واقعہ سنا نہ مقصود رہی ہے ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے پاس آنے چانے سے کچھ نہیں ملتا انہیں نہیں ملتا ہوگا ہم سننے ہیں ہم جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے ہمیں آخرت ہماری آخرت سور جاتی ہے ہمیں سکون قلب بے اثر آ جاتا ہے ہمیں تمانیت قلب مل جائے آہ اولیاء اکرام آؤ سنو روایت بہب بنی اسرائیل میں ایک شب سے تھا اس نے 99 قتل کیے تھے 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا 99 آدمی کو قتل کیا تھا سوچئے کہ کتنا بڑا پاپی ہوگا دیکھئے قرآن کا کونسیپٹ کیا بولتا ہے قرآن کیا بھی ساج دیتا ہے اس نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے ایک آدمی کو قتل کرے تو قرآن کیا بولتا ہے دیکھئے قرآن بہے من قتلا نفسم بغیر نفسن اور فسادن فلان جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر جان کے برلے یا بغیر سبیر میں فساد کیے اس نے فقط ایک جان کو قتل نہ کیا اس نے فقط ایک آدمی کو قتل نہ کیا بلکہ پھوری دنیای انسانیت کو قتل کر ڈالا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا جس نے کسی ایک آدمی کی لائف بچا دی جس نے کسی ایک بیٹی کے جیون کو بچایا تو اس نے فقط ایک آدمی کو نہ بچایا بلکہ پوری دنیای انسانیت کو بچا لیا آپ پوری دنیا انسانیت کو بچانے کا جو آجر و سواب ہے وہ اسے بلے گا اتنا اونچا مساج اتنا اونچا نظریہ قرآن کا ہے لیکن اس نے تو 99 آدمی کو قتل کیا ہے 99 آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا سوچنے لگا کہ میں نے 99 آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کیا کروں توبہ کروں کیا میری توبہ قبول ہوگی ایک راہیب کے پاس لیا جانے کے بعد کہنے لگا راہیب میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے میں 99 آدمی کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں لیکن اب میں اپنے گناہوں پر نہ دی ہوں میں توبہ کرنا چاہیتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا واہ سوچو یہ تھا کہ بھلی چلی حج کو اتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا خطاکار اتنا بڑا پاپی اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے نہیں اللہ تیرے گناہ کو معاف نہ کرے گا سوچنے لگا کہ جب اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا نہیں اب جب کہ مجھے جہنر بچانا ہی ہے تو چلو جس راستے پر چل رہے ہو چلتے رہوں چلو گناہ کر رہے ہو کرتے رہوں کیوں نہیں نار میں رہے ہیں پورے سو کیوں نہ ہو جائے نکالے تلوار اسے بھی قتل کر ڈالا پورے سو پھر کچھ دنوں کے بعد کسی سے پوچھا کہ میں نے سو آدمیوں کو بہت کے گھاٹ اتار دیا ہے لیکن میں توبہ کرنا چاہیتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اُس سب سے نے کہا میں بڑا جانکار نہیں میں بڑا عالم نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کیا تمہاری توبہ قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں اُن تلیق الاردن کے ساتھا فَإِنَّا بْوَا عُنَا سَيْا عَبُدُونَ اللَّهُ فُلَانِ بَسْتِي بَجَاؤ وہاں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ذکرِ خدا ونتی میں مشہور لہتے ہیں تم ان اللہ والوں کے پاس جاؤ شاید تمہاری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے چنانچہ اس گناہگار نے اس بستی کی طرف چلنا چلو کیا اب یہ شخص کچھ ہی دور چلا تھا ابھی اس بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا راستے بے انتقال ہو گیا اس شخص کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے پہنچ گئے ادھر رحمت کے فرشتے پہنچ گئے رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے کر ہم جائیں گے عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے کر ہم جائیں گے عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ سو انسانوں کا قاتل ہے اس نے سو آدمیوں کو بہت کھاک اتار دیا ہے یہ بڑا گناہگار ہے بڑا خطاکار ہے اس لیے اس کی روح کو لے کر ہم لے کر جائیں گے لیکن رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھلے سے یہ گناہگار ہے بھلے سے یہ خطاکار ہے بھلے سے اس نے سو آدمیوں کو موت کے دھا 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 رہا ہے لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے مرد درویش کی بارگاہ میں جا رہا تھا اس لیے اس کی روح کو لے کر ہم جائیں گے فرشتو میں بہت ہی اللہ نے فرمایا فرشتو لڑ کیوں رہے ہو فرشتو نے آرزہ کیا ایک رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے کر ہم جائیں گے ہم لے کر جائیں گے اللہ نے فرمایا فرشتو لڑو ب dingen جہاں سے چلا تھا جدھر جا رہا تھا دونوں طرف نہ پو جہاں سے چلا تھا جدھر جا رہا تھا دونوں طرف نہ پو اگر اپنی بستی کے قریب ہے جہنم میں لے جاؤ میرا فیصلہ ہے اور اگر میرے نیک بندوں کی بستی پہ قریب ہے جنت میں لے جاؤ مولا معاملہ کیا ہے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا اس نے تو سو آدمیوں کا موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ بڑا گناہگار ہے بڑا خطاکار ہے رب کی مسیحہ تعواز دیتی ہے میرے بندے سن یہ بھلے سے گناہگار ہے بھلے سے خطاکار ہے بھلے سے اس نے سو آدمیوں کا موت کے گھاٹ اتار دیا ہے لیکن آج میں اس کے گناہوں کو نہ دیکھوں گا آج میں اس کی خطاکار کو نہ دیکھوں گا آج جو اس نے میرے نیک بندوں سے نصبت اختیار کی ہے میں اس نصبت کو دیکھوں گا اگر نصبت قلبت والا ہے تو میں اسے پخش دوں گا اور اگر نصبت بہت ایک والا ہے تو میں اسے جہنے پر دیکھ دوں گا اللہ حوات پر فرشتوں نے ادھر زمین کو ناپنا شروع کیا اللہ نے اس طرف کی زمین کو سمٹ جانے کا حدم دیا زمین تو سمٹ جا ادھر ناپنا شروع کیا ادھر زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا جب دونوں طرف ناپا گیا تو پھر کیا منا وہ شخص اولیاء اللہ کی بستی کے قریب فوت ہوا تھا اللہ نے پوچھا فرشتوں کونسا حصہ کم کدھر زیادہ ہے فرشتوں نے عرض کیا مولا ہاں سے ہی اقربوں میں شبر یہ بستی پچھلے حصہ سے ایک بالشت کم ہے مولا اب یہ اپنی بستی سے دور ہو چکا ہے تیرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہیں اتنا سننا تھا اللہ کا تریائے رحمت موجزن ہو گیا رب نے فرمایا وہ ہے صاحب کے فرشتوں یہ ٹھیک ہے کہ یہ سو انسانوں کا قاتل ہے یہ جروست ہے کہ اس نے سو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ صحیح ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے بڑا خطاکار ہے لیکن یہ بھی تو دیکھتے یہ کس کی طرف جا رہا تھا ارے یہ میرے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے مردہ درویش کی بارگاہ میں جا رہا تھا اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اب اس طرح پہ کہنا جہنم نہیں جھٹ لاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت بہت خوب شبحان اللہ شبحان اللہ رات مجھے کہنے دیا جائے سو آدمیوں کا قاتل شر اگر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو راستے میں پوتھ ہو جائے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو پھر جو اولیاء اللہ کے قدبوں میں پیچھتے ہیں ہاتھوں مہاتے کا صحفت و رفاقہ سکتہ حاصل کرتے ہیں اولیاء اکرام کے پاس جاتے اور آتے ہیں مزارات و مکت تصافر حاضر ہی دیتے ہیں اولیاء اللہ سے دینے نگاہ رکھتے ہیں ان کی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی رہا ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نیسانی کے جو سگھ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے بدا پیرا شبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سلانہ عرصے پاک سلانہ عرصے پاک نعرے تکبیر نعرے رسالت اولیاء اکرام کے پارگاہ خداوندی میں بڑا مقام حاصل ہے آقای کائناس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قرصی ہے میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یتقربو علیہ عبدی بن نوافر حتی احبابتو فیزا احبابتو فکنتو سمعہ اللذی یسمعو بہی وبسرہ اللذی یبسر بہی ویدہ اللہ یمتش بہا ورجلہ اللہ یمشی بہا والا انسان لنعوتی انہ آقا فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے میری بارگاہ میں دستے سوال پراز کرے تو میں اس کے سوال کو ٹھکراتا نہیں بلتا اگر مانگے تو میں آدھا کر دیا کہتا ہوں یا اولیاء اکرام کی شان ہے یا اولیاء اکرام کا مقام ہے یہ تو عام ولیوں کی شان ہے غوثی آزم آپ کی شان آپ کا مقام حضور غوثی آزم فرماتے ہیں قادمی حاضحی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے کہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پر اللہ کو سلام حضور غوثی آزم علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوثی آزم مادر سعید ولی ہیں پیدا ہوتے ہی آپ ولی ہیں اور آپ کی کرامت یہ ہے آپ پیدا ہوئے رمضان المبارک آتا آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے آپ کی والدہ امب الخیر فرماتی ہیں مرتبہ رمضان کے چاند کے بارے منلوکوں کا اختلاف ہو گیا کچھ لوگ کہتے تھے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ چاند نہیں ہوا ہے فرماتی ہیں کہ اسی دوران کچھ لوگ میرے پاس آئے آنے کے بعد کہنے لگے امب الخیر رمضان کا چاند ہوا کے نہیں ہوا میں نے کہاں اوہ لوگو رمضان کا چاند ہو چکا ہے اس لیے کہ آج صبح سے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے اور بچ پر میں تو آپ جانتے ہیں کہ بچے عام طور پر کھیل کھوٹ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں کھیل سے بڑا لگاؤ جب بچہ آیا میں شیر خارگی میں ہو تو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو موہ میں رکھتا ہے گیند بھی دے دو تو موہی میں رکھتا ہے لیکن جب وہ چلنے لگتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو گلی ڈنڈا بنا کر کھیلنے لگتا ہے آپ اچھی سے اچھی چیز لے کر آؤ بھلے سے وہ تاک پر سجانے والی چیز ہو لیکن وہ اسے لے کر کھیلنے لگتا ہے لیکن حضور غوثی آسم نہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں سوچتا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلوں میں بھی کھیلنے کے لئے باہر نکل جاؤں فرماتے ہیں جب میں چاہتا تھا کہ کھیلوں تو اچھانے کے ایک آواز آتی تھی اور آواز ہی ہوتی تھی علیہ یا مبارک اوہ برکت والے تو اتھر کیوں جا رہا ہے ادھر چلا آپ اپنی حالت خود بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کل لما حممت علاوہ ما اسبیان جب کبھی بھی میں سوچتا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلوں تو اچھانک ایک آواز سنتا تھا وہ آواز ہوتی تھی اوہ برکت والے اتھر بچہ تو اتھر چلا اس لئے تو چمل قادری کہتی ہیں کہ رہے بابندی احقام شریعتی تدائی سے نچیتہ شیر خاری میں بھی روسہ غوث آزم کا علیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں یہ دربارہ الہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا حضور غوث آزم آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ولی اس گھر کے افراد ولی ہیں حضور غوث آزم کے والد اگرامی ولی آپ کی والدہ ولیہ آپ نے علمائی کرام سے سنا ہی ہوگا کہ آپ کے والد اگرامی اتنے نیک اتنے نیک اتنے متقی اتنے پرہزگار کہ جوانی کا عالم ہے ایک سیب کھا لیا خیال آیا کہ میں نے سیب کھایا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھ لیا رب تبارک و تعالی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ابو صالح تُو نے ندی میں بہتے ہوئے سیب کو کھایا تھا مالک سے حجازت لی تھی کہ سیب کھا لیا کیا جواب دوں گا اس لیے آر تصفیل پاپس چلے ماں بھی بانگی شرائط رکھی گئی باگ کی رخوالی کرو باگ کی رخوالی کیا پھر سر سے یہ تھی کہ میری ایک بیٹی جو پیر سے لنگڑی ہے آگ سے اندھی ہے لونچی ہے تو میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا آپ نے جب یہ سنا سوچ و بیچار پڑ گئے کہ اس لڑکی کے ساتھ میری زندگی کیسے کٹے گی جو چل پھر نہیں سکتی اس کے ساتھ میری زندگی کے ایام کیسے پسند ہوں گے جو نہ بول سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے ایک طرف سیب کی معافی کا سوال اور دوسری طرف ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو آپ آئی تھی ساری زندگی کا مسئلہ تھا اس تصور نے آپ میں پریشان کر دیا آخر دل نے یہ فیصلہ کیا اے ابو سالے یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ زندگی فانی ہے یہ جوانی چند دن کی مہمان ہے اے ابو سالے تیری زندگی کر جائے گی تیری جوانی کا یام کسی طرح کر جائیں گے تو اپنی آخرت کے لیے تیاری کر تاکہ محشر میں تمہیں رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ تقویٰ تو دیکھئے پریزگاری تو دیکھئے فرمایا محشر میں رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس خیال کہانا تھا آپ فرماتے ہیں ماں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہونے نکاح ہو گیا جب حرام سراب داخل روی کیا دیکھا ایک دندرست و طوانہ لڑکی پیٹھی ہے دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے اس لیے کہ مجھے جس سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں پا ہی جائے تو سید عبداللہ سعویہی نے فرمایا تھا کہ اے ابو صالح اسی لڑکی سے میں نے ترہا نکاح کیا ہے اے ابو صالح میں نے جو اپنی بچی کے عصاب تم سے بیانتی تھے کہ اندھی ہے لنگری ہے لولی ہے اندھی ہے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ دیکھ نہیں سکتی ہے دیکھ تو ضرور سکتی ہے مگر اندھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا لنگری کہا تھا اس لیے نہیں کہ چل پھر نہیں سکتی ہے چل پھر تو ضرور سکتی ہے مگر لنگری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بلا ضرورت گھر سے باہر گتم نہیں نکالا ہے اور میں نے گونگی بھی کہا تھا اس لیے نہیں کہ بول نہیں سکتی ہے بلکہ بول تو ضرور سکتی ہے مگر گونگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے زندگی بر بدقلابی نہیں ہے یہ ہے آپ کی والدہ اتنی متنقیہ پرہزگار اس لیے تو میں کہہ دیا کرتا ہوں لوگو سنو جب ماں صابرہ و شاکرہ حاجرہ ہوتی ہیں تو بیٹا صبی اللہ علیہ السلام مبا کرتا ہے جب ماں پارسہ مریم ہوتی ہے تو بیٹا روح اللہ علیہ السلام ہوا کرتا ہے جب ماں آمینہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتارے دو جہاں ہوتا ہے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا شہیدِ آزم بنتا ہے اور جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوثِ آزم بنا کرتا ہے غوثِ آزم کی زندگی ہم پڑھتے بہت ہیں سنتے بہت ہیں اولیاء اکرام کی زندگی پڑھتے بہت ہیں سنتے بہت ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے کون سا سبق حاصل کیا ان کی زندگی کو تو ہم پڑھتے ہیں سن کر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کیا علیاء اکرام کی زندگی کو پڑھتے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن آج یہ بات ہے ہمارے اندر نہیں آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے دے زرار ہیں حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بزرگان دین کو پڑھئے ان کی زندگی کو پڑھئے ان کی صیرت کو پڑھئے اور اپنی زندگی میں بھی نکھار لانے کی کوشش کی چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ آئے بیٹھے ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا اور اس کے بعد چلے گئے بزرگوں کا آج ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مجھے بتائیے کہ صحیح طور پر پکڑا بھی ہے کہ نہیں پکڑا ہے بزرگان دین کی زندگی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا آج آپ دنیا کے پیشے پڑھے ہوئے ہیں ہر کوئی دنیا کے چکر میں اس قدر پڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھولا دیا موت کو بھول دیا سریعت کیا کہتی ہے اسے نہیں دیکھتا طبیعت کیا کہتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا رزر آتا ہے آج اس دنیا دنیا کے چکر بھے ایک آدمی اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہے ایک بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی یعنی دولت کا نشہ اس قدر سوار ہو گیا دنیا کے چکر میں اس قدر ہی انسان کھو گیا کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیا حالانکہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ دنیا جس کے چکر بھے ہم نے ایک دوسرے کی تمیز بھلا دی یہ دنیا جس کے چکر بھے ہم نے بھاپ کو پہچان نہ چھوڑ دیا ہم نے بھائی سے مو مول لیا ہم نے رشتہ داروں سے آجناتہ توڑ لیا اس دنیا کے بارے میں سنوئے بریک سرکار کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو سنو لو پانت دنیا تادلو انداللہ چناہ بغسا ما سقا کافرم منہا سربت با آقا فرماتے ہیں لوگو سنو یہ دنیا اگر اللہ کے نسدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی اللہ اس سے کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں دیتا دنیا کے حیثیت رکھ کے نسدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آگے بڑیے میرے سرکار فرماتے ہیں مد دنیا فیل آخر اللہ مِسْلُ مَا يَجْعَلُوا اَحَدُكُمْ اِسْبَاهُو فِرْيَمْ فَلْيَمْ سُرْبِ مَا سَيَجِ مدی آقا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تم میں کا کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈُبوئے پھر باہر نکال کے دیکھے کہ اس کے انگلی میں کتنا پانی آیا ہے انگلی کو انسان سمندر میں ڈُبوئے پھر باہر نکالے انگلی ہے پانی کتنا آئے گا دو چار قطرے ہی نہ سرکار فرماتے ہیں یہ دنیا اسی دو چار قطرے پانی کی طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے دو چار قطرے پانی کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح آخرت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں آخرت جہاں گائے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آخرت جہاں اچھوں کے لیے رب نے چندت بنا دی ہے بروں کے لیے جہنم ہے جہنم میں آگ ہی آگ ہے جہنم میں ترہ ترہ کی تکلیف ہے جہنم میں ترہ ترہ کا آزاب ہے اس کے پر خلاف جنت جنت کا حال یہ ہے کہ جہاں تکلیقہ ہو جائے گی سونے جہنگی کے بکانات ہوں گے ہیرے جواہرات کی سمیل ہوگی کھانے کے لیے اچھی اچھی خصائیں ہوں گی پینے کے لیے اچھے اچھے مشروبات ہوں گے رہنے کے لیے خوبصورت محلے ہوگا اب مرنے کے بعد جسے جنت نصیب ہو گئی اسے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور ایسی زندگی گزر نہیں ہے جس میں تکلیف کا گزر نہیں پریشانیوں کا ڈر نہیں ایسی آرام کے زندگی جس کی کوئی حد نہیں کوئی اتحا نہیں ایسی زندگی جنتیوں کو ملے گئے آج ہم جنت کمانے کی فکریں کہاں کر رہے ہیں دنیا کمانے کی فکریں سب کو ہیں ست سالہ 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 زندگی کو سوابنے کے لیے ہر انسان کوشش کر رہا ہے لیکن مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ دنیا دنیا میں لاکھ آپ کمالو لاکھ مالو دولت آپ بنا لو لاکھ سمینے جائدات پراپٹی آپ بنا لو لیکن اس کا حال کیا ہے کہ آج آپ کے ساتھ خوشحالی ہے کل آپ کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آج آپ صحت مند ہیں کل آپ بیمار ہو جائیں یہی تو دنیا کا حال ہے دنیا میں جو آیا ہے اسے طرح طرح کی تکلیفیں تکلیفوں کو چھلنا پڑے گا اس دنیا میں آپ دیکھو کبھی سختی ہے کبھی نربی ہے تس سال اگر انسان صحت مند رہا ہے تو پانچ سال بیمار بھی رہا ہے دس سال اگر صحت مند رہا پانچ سال وہ بیمار بھی رہا پریشانیوں سے بھی گزارا کچھ دن اگر اس کے آسانی کے تھے تو کچھ دن سختی کے یہی اس دنیا کا لیم ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ان سب مرائن سے گزرنا پڑے گا ایک ماہ جب سخت تکلیف محسوس کرتی ہے نا تب جا کر ایک بچہ جنب لیتا ہے لیکن جب یہ بچہ مرتا ہے نا تو نہ جانے اپنے پیچھے کتنوں کو بھی لگتا ہوا چھوڑ جاتا ہے یہ تو انسان کے جینے مرنے کی کہانی ہے لیکن اس درمیان دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی ہاتھ جاتا ہے کبھی پیٹ جوٹ جاتا ہے کبھی ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے کبھی بھی باہر پڑ جاتا ہے کبھی ہسپیٹلائش کے ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا میں قرار نہیں یہاں پل پل مسئبتوں کے اندار ہیں یہاں پریشان لوگی پھرمار ہیں نگر خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی مسئبتوں کو مذکراتے ہوئے دھول گیا غربتوں افیاس میں بھی اطاعت و عبادت سے مونہ موڑا شادی کے ہنگامے میں بھی عبادت کرتا رہا موت کے غم نے بھی اسے ذکرے سے غافل نہ کیا یہاں کی کولتوں کو خاطر بنو لائیا مسئبتہ آئی سب رکھتا رہا نعمتہ ملی رب کا شکر آدھا کرتا رہا تم صرف کیا ہوگا جب اس ہی زندگی ختم ہوگی ساس کا مرحلہ ٹوٹے گا روح جس میں سب پرواز کرے گی عالم آخرت میں قدم رکھے گا تو رب کی رحمت آباز دے گی لا آئیتو ہم نفس المطمئنہ رجیلہ رب میں تو رادیت مردیا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی یعنی اے رب سے مطمئنہ لوٹ آب میں رب کی طرف اس حال میں کہ تُو رب سے راضی رب تجھ سے راضی پھر رب کے خاص پر دو مداخل ہو کر رب کی جنت میں آجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سلانہ اور سفاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاغ رہے ہیں بڑی عیاشی کر رہے ہیں بڑی مستی کر رہے ہیں اور مستیوں کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھے بیٹھے ہیں یہ یاد رکھی یہ دنیا مستیوں کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے اد دنیا مستیوں الاخرہ دا والدی سے فارمنگ پیلیس اور دا ہیئر آفٹر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو جیسا کرے گا اسے وہاں ویسا ہی فل بلے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گیا ہو کھیت جوتنے کے لیے جوتنے کے بعد جب دونے کی باری آئی تو اس نے بویا دھان اور جب چاٹنے کی باری آئی تو کاتا جا کر گئے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر بوکر آیا ہو باجرہ کاٹتے سمیں کات رہا ہو دھان نہیں کما تس راؤ تحسدو جیسا بوگے ویسا ہی کاتو گئے قرآن کریم کہتا ہے فَمَيْا عَمَلْ بِسْقَالَ سَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَيْا عَمَلْ بِسْقَالَ سَرَّةٍ شَرَّيَّرَ جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا میں نے یہ بھلائی یہ نیکی کا کام کیا ہے دیکھ کر کر مانچیں کھل جائیں گے اور جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے بھی وہ دیکھے گا اور پھر پشتائے گا کہ میں نے یہ بھلائی کیوں کیا میں نے یہ نیکی کیوں نہیں کیا کل قیامت کے دن پشتاؤ اس سے بہتر ہے کہ آج پشتا لو قیامت میں گناہوں پر نادم ہو اس سے بہتر ہے کہ آج ندامت کے آنسو بہایا جائے ماں بہا لو کل کفے افسوس ملنا پڑے اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ آج کفے افسوس مل لے ورنہ قیامت کے دن جب آمال نامے کھل کر سامنے آ جائیں گے اور آمال نامے بہت گناہوں کی لمبی لمبی لیشت نصر آئے گی رب کی ناراض کی ناراض کی نصر آئے گی پھر قرآن کریم میں ہے کہ وہ بندہ افسوس کرے گا افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لائی تلی قدم تو لہایاتی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے گزارتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں دنیا میں نیکیہ کر کر کے آخرت کے لیے سامانی کرتا لیکن تب افسوس کرے گا تب کفے افسوس ملے گا تو تب افسوس کرنے سے فائدہ کیا وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا چل گیا جب کھیت پرسا می پھر کس کام کا ایک ہندی شاعر کہتے ہیں کاف پرسا جب گری سے سکھانے سمیہ چکی پنی کاف پچھ پڑانے وقت رہتے ہو جو کچھ کرنا ہے کرلو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان دنیا مایا ہے رہے گا زندگی گزارے گا کیسے زندگی گزارے گا سنیے میرے آقا فرماتے ہیں کن فرد دنیا کان نکہ غریب میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں دنیا ما رہو تو ایسے ہی رہو جیسے کہ ایک پردیسی یا ایک وسافر رہتا ہے ایک پردیسی کیسے رہتا ہے کبھی غور کیا ایک وسافر کیسے رہتا ہے کبھی دیکھا گاؤں میں سو بھی گا زمین اچھا بنگلہ ہے بڑی بڑی گاڑیا ہے مگر جب وہ کمانے کے لیے پردیس نکلتا ہے تو ایک چھوٹا سا روم کرائے پر لیتا ہے کوئی بہت زیادہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا فلائٹ لیتا ہے جس میں تو روم ہو کیچن ہو بات روم ہو اسی میں تو چار رینٹر ایک ساتھ رہتے ہیں بڑی کنجسٹرز زندگی گزارتے ہیں اس سے کہو ابے تو تو لاکھوں روپے مہینہ کماتا ہے پاپ تیرا پیسے والا ہے سب کچھ تیرے پاس ہے پھر یہاں اتنی کنجسٹرز زندگی کیوں گزار رہا ہے اسباب بڑا کیوں نہیں لیتے وہ کہے گا جناب یہاں ہم عیش کرنے تھوڑے ہی آئے ہیں یہاں ہم کمانے کے لیے آئے ہیں یہاں ہم کماتے ہیں کما کر گھروں کو بھیجتے ہیں وہاں ہم بناتے ہیں ہم نے پلٹ کر کہا یہاں کیوں نہیں بنا لیتے تھے کہنے لگا کہاں ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہم نے ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے ہم نے کہا بس وہاں سمجھ بنا گئی ہے جہاں جتنا رہنا ہوتا ہے وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے ایک بات بتاؤ کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا آئے کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی سب جانتے ہیں ہمیں ایک نہ ایک دن برنا ہے سب جانتے ہیں یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہی والی زندگی ہے جب یہ سب جانتے ہیں تو پھر صرف دنیا ہی دنیا کیوں آخرت کیوں نہیں آخرت کا تذکرہ کیوں نہیں جنت پر تب سے نہ کیوں نہیں مگر آخرت کا تذکرہ آج ہم نہیں کرتے پہلے کے لوگ بڑھے تھے پہلے کے لوگ جب جبال بچوں کے پیچھ بیٹھتے تھے تو پرانے بسرگوں کی جو باطن انہیں یاد ہوتی تھی وہ باطن اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے آج کے لوگ اگر دس لوگ ایک گھر براتے ہیں تو دسوں کے پاس دس موبائل جو ہی گھر میں آئے سب اپنے اپنے موبائل میں بیزی ہاں آجائی سے حالات ہو گئے آج کوئی کسی کو پوچھ رہے والا تک نہیں آیا بیگوں کو اتار کر رکھا موبائل میں بیزی یہ حالات ہو گئے پہلے کے لوگ بزرگوں کی باتیں سنایا کرتے تھے اچھی کہانیاں سنایا کرتے تھے تاکہ بڑھے بچوں کا ذہن اچھا ہو اس کی فکر اچھی ہو لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے آج ہم نہ تو بزرگوں کا تذکرہ سناتے ہیں نہ تو ہم چندت پر تفسرہ کرتے ہیں نہ تو ہم آخرت کا ذکر پچھوں کے سامنے کرتے ہیں تو صرف پیسے کمانے کا اگر تذکرہ ہے تو گھر بنانے کا آج باپ باپ بیٹا بیٹی کبھی ایک ساتھ رہتے ہوں تو گفت بھو قبرے کے بارے میں نہیں ہوتا ہشر کا ذکرہ نہیں ہوتا کہ برنے کے بعد قبرے کی منزل ہے پھر ہشر میں رکھ کے حسور فیشی ہوگی اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا نہیں بلکہ بات اگر چھڑی ہو تو یہ کہ باپ اپنی شیخی بغارتے ہوئے کہتا ہے بیٹا سن جب تک طاقت نے براہ ساتھ دیا میں نے یہ کیا وہ کیا سروس کی مکان بنایا سمیر خریدی تجھے پڑھایا لکھایا نوکری دلوایا بیٹے اب تو اتنا کمہ کہ فلانے کے مکان سے اچھا تیرا مکان ہاں آج لوگے ہی کہتے ہیں بیٹے تو اتنا کمہ کہ فلانے کی بلڈنگ سے اچھی تیری بلڈنگ ہو بڑے بڑے شہروں میں تیرا مکان ہو شہر کے کامپنا میں تیرا نہ بائے یعنی بچوں کی تعلیم بچوں کی ایڈوکیشن کا مقصد آج کے زمانے میں پیسہ بیٹا پرلے کر انسان بنے گا آج ایک پرسل سے لوگ بھی نہیں کہتے تھے بیٹا پرلے کر نیک بنے گا سماج کی سوا کرنے والا بنے گا یہ کوئی نہیں کہتا بیٹا پرلے کر خلق خدا کی خدمت کرے گا یہ کوئی نہیں بولتا بیٹا پڑھے گا لکھے گا ڈاکٹر بنے گا خوب پیسے کمائے گا عشق کی زندگی مزارے گا یہ سب سوچتے ہیں سب یہی کہتے ہیں جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بچہ جس کے لیے باپ نے خوب پیسے پیسے کیا وہ ڈاکٹر بنا انجینئر بنا کروڑوں کا مکان بنایا لاکھوں کی کاریاں خریدی دروازے پر دیکھو پریزہ کریٹا ہیریر فرچونر جیسی گاریاں خری کر دیا دروازے سے لے کر ٹوائلیٹ تک ماربل آر ٹائل سے لگوا دیا پورے گھر کو عشق پر بنا دیا لیکن پھر بھی اس کی حوض کی آگ نہ بچی چونکہ اس کی دنیا دی اسی بات پر رکھی گئی ہے کہ یہ پہے گا لکھے گا پہے سے کمائے گا عشق کی زندگی گزارے گا اس لیے حوض کی آگ نہ بچی تو وہی پیٹا باپ کی چھاتھی پر چڑھ کر بولتا ہے میرے باپ فلانے کا باپ مرا سو بگا زمین چھوڑ کر گیا تو کتنی زمین چھوڑ کر جا رہا فلان کروڑوں کی ملڈنگ دے کر گیا تو کیا دیکھ کر جا رہا باپ آراز الموت میں مقتلع ہے اور یہ پلینگ چائے چیک پر سائن کروا کر بولتا ہے تو کیا چھوڑ کر جا رہا ہے باپ زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے اور یہ باس پر تھنگالہ ہے تو کیا چھوڑ کر جا رہا ہے سنیے یہ قصور کسی اور کا نہیں ہمارا ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے پچے کو دین نہیں سکھایا انسان پرنے کا فارمولا نہیں بتایا مانو تھا کا پاتھ نہیں پڑھایا غم خاری کا حساس اس کے اندر مری جگایا بلکہ صرف پیسہ پیسہ سکھایا پرنے کا محصب پیسہ بتایا زندگی کا محصب پیسہ بتایا اب باپ کے مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جنازے کی تیاری بعد میں پہلے وہ بیتا گھڑا اٹھا کر دیکھتا ہے کتنی آپ کو کتنا پیسہ ہے تکیہ پھاڑ کے دیکھتا ہے کتنا پیسہ ہے گودرج کھول کے دیکھتا ہے کتنا پیسہ ہے پاسپکھنگالتا ہے کتنا پیسہ ہے باپ کی لاز پڑی ہے اور یہ بیٹا ہے پیسہ پیسہ چلا رہا ہے لیکن ایک آش اگر ہم اپنے بچوں کو پیسہ پیسہ نہیں بلکہ جرنس سکھلاتے جہنم سے بچنے کا طریقہ بتاتے سنت مصطفیٰ کی تعلیم دیتے نبیہ کونہ ان کی زندگی بتاتے فاطمہ کی زہرہ کی زندگی سناتے حسنہ ان قریبہ ان کی زندگی بتاتے مصطفیٰ جانے رحمت کی سیئر سناتے تو ہمارا بچہ باپ کی چھاتی پر چڑھ کر پیسہ نہیں دالتا بلکہ باپ بچ چہرہ دیکھتا تاکہ حج کا سواب مل جائے باپ نے بہت چلتا تاکہ جنت کی چوکر چننے کا مزہ مل جائے ماں کے قدموں میں پڑا رہا تھا تاکہ جنت کا مزہ مل جائے اور اگر ماں باپ مر جاتے تو قبروں پر جاکر کوستا نہیں بلکہ دعا کرتا مولا میرے ماں باپ کو بخص دے جو مجھے مقام دکان تو دیکھر نہیں آئے مگر ایمان کی دولت دیکھر آئے ہیں ہاں ایمان کی دولت دیکھر آئے ہیں یہ یاد رکھئے آج انفان یہ سمجھنے لگا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے مال و دولت میری سب سے بڑی ضرورت ہے روپیہ پیسہ روپیہ پیسے کماؤ جب کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ انسان کی انسان کی سب سے بڑی ضرورت اگر کچھ ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت انسان کی ہدایت اور یہی چیز بندہ ہر نماز پر اپنے رب سے بانگتا ہے ہر نماز پر بندہ اپنے رب کے حسور کھڑا ہو کر کہتا ہے اہدین السراط البستقیم سراط اللہذین انامت علیہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے حسان کیا نہ تو ان کا جن پر تیرا غصب نازل ہوا تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی ہدایت لیکن آج بندہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھنے لگا ہے حالانکہ روزی روٹی یہ اللہ نے اپنے زمین کرم پر رکھا ہے وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں اور انہیں بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے سمین پر جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں اسے بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے کانے پہاڑوں میں کانی چھوٹیاں ہیں اسے بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے اللہ قرآن قریبہ فرماتا ہے یعنی سبیر پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق تو اس کے زمین کرم پر نہ ہو ہر صحیح کا رزق تو اس کے زمین کرم پر ہے دیکھو ہمارا حال یہ ہے ہم سرویس کے لئے جاتے ہیں ہم بلاسبت کے لئے جاتے ہیں ہمارے سامنے ٹفٹر ہے فیکٹری ہے کمپنی ہے کارخانے ہے جہاں ہم چاہتی ہیں کام کرتے ہیں اور روپے پیسے لے کر چلے آتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ کیا پرندوں کے پاس بھی کوئی فیکٹری ہے پرندوں پکشیوں کے پاس کوئی کارخانہ ہے کیا ان کے پاس کوئی دفتر ہے کوئی آفیس ہے کوئی دفتر نہیں کوئی آفیس نہیں کوئی فیکٹری نہیں کوئی کارخانہ نہیں وہ جب صبح کو اپنے گھوزنوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں پیٹ بھر کر آتے ہیں سنیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگوں سنو لو انکن کن کن توقلونا علی اللہی حق توقلی لرزق تم کماتن ساکت تیر تقدو خماسم و تریحا بیتانا اگر آپ کوئی دفتر کری اگر آپ کوئی دفتر کری خلاص اگر آپ کوئی دفتر کری چاہی دفتر کری اگر آپ کوئی دفتر کری آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ پر توقع کرنے کا حق اگر تم بھی اسی طرح عدا کرو اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حق اگر تم بھی اسی طرح عدا کرو جیسے پرندے کیا کرتے ہیں تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق آتا فرمائے گا جیسے پرندے کو عدا فرمایا کرتا ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں کوئی دفتر نہیں کوئی فیکٹری نہیں کوئی کمپنی نہیں کوئی کارخانہ رہی بھروسہ ہے تو فقط اللہ کی ساتھ پر پر پیدا اس نے کیا ہے تو وہ بھوکا بھی نہیں رکھے گا اس کی ساتھ پر بھروسہ کیا ہوئے نکلتے ہیں لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں پیٹ بھر کراتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لوگو اگر توقع کا یہی حق تم بھی عدا کرنے لگو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دیا کرے گا جیسے پرندوں کو عدا فرمایا گا ہاں رزق دینا اللہ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ بندہ کوشش کرے محنت کرے اس کے لئے اسباب پیدا کرے اسباب پیدا کرے بندے کا کام رزق دینا خدا کا کام ہے اللہ قرآن قریب میں فرماتا ہے اللہ سبردست رزق عطا فرمانے والا ہے ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے کہیں یوں فرماتا ہے اللہ اپنے پندوں پر مطف فرماتا ہے جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے کہیں یوں فرماتا ہے جو اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کے لئے مصفتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے فندے کا وحم و گمان بھی دا ہوں یہ تو قرآن کی بولی ہے یہ شریعت کی بولی ہے ذرا لوگوں کی طبیعت کی بولی سنا دیں لوگوں کی طبیعت کیا بولتی ہے لوگوں کا مساج کیا بولتا ہے آج لوگ بولنے لگے ہیں پیسے کماؤ چاہے جیسے کماؤ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو مگر پیسہ ہو ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی نوجوان جس کے قدم سے تو سمانی میں انقلاب پیدا ہونا جانا چاہیے جس کے وجود سے باہر میں چنجگ اور بدلاؤ ہونا چاہیے جس کی کوشش سے سماج کی برائیہ دور ہونی چاہیے وہ نوجوان بولتا ہے مجھے تو کسی سے لینا دینا نہیں مجھے بس پیسے چاہیے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو میں نے کہا کیوں صاحب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو کہنے لگا پیسہ ہوگا تو زندگی مہریاں لیا ہوں گے پیسہ ہوگا تو جیون میں خوشحالیاں ہوں گے پیسہ ہوگا تو مارڈر نہ محول ہوگا اس لیے آپ دیکھتے ہوں کہ چک چک دولت نہ تھی فل پینٹ پہنٹ پہنٹا تھا دولت آگئی ہاں پینٹ چڑھا لیا دولت نہ تھی بکری پالتا تھا دولت آگئی کتہ چڑھانے لگیا دولت نہ تھی گھر کے بچیاں سوٹ سلوار پہنتے تھے دولت آگئی چڑھانے لگا پینٹ پہ آگئی دولت نہ تھی گھر میں پردے کا ماحول تھا دولت آگئی یہ بچیاں بے حیاء پردے یوٹیوب اور فیس بک پر ناچ رہی ہیں اور اس کو آج آواروں نے مچوں لفظوں نے ترختی کا نام دے دیا اور یہ ذہن بنانے کی کوشش کی گئی کہ گھر وہی اچھا ہے جس گھر میں مستیاں ہوں گھر وہی اچھا ہے جس گھر میں کہتا ہوں آج لوگ بولتے ہیں گھر وہی اچھا ہے جس گھر میں رنگینیا ہو فلم زندگی ہو ہو کامیوین ماحول ہو ناچ ہو آوار کی ہو آج بہی گھر لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ ہماری طبیعت بولتی ہے یہ ہمارا مسات بولتا ہے یہ ہمارا سمات بولتا ہے آؤ سرا قرآن کریم کو سنو کہ قرآن کریم کیا بولتا ہے دیکھئے قرآن کریم میں قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جس نے نماز نہ پڑھی روزہ نہ رکھا حج نہ کیا زکاة نہ دیا گناہ کیا جھوٹ بولا شراب نوشے کی بدکاریوں میں ملمس رہا مستیاں کی آوارگی میں ڈوبا رہا دوسروں کا مالے حرام کھایا پڑوسیوں کو تکلیف کی سر سے پاہ تک گناہوں کے دلدل میں فسا رہا قرآن کریم میں ہے جب اسے جہنم پٹا جائے گا آپ پوچھا جائے گا کہ فرشتو یہ جہنم میں کیوں آیا کون سی بات اسے جہنم میں لے آیا قرآن کریم میں ہے فرشت جواب میں کہیں گے انہو کانا فی اہلی مسرورا یہ اس لئے جہنم آیا ہے چونکہ یہ اپنے اہل و عیال کے بیچ رہتا تھا تو مستو مگر رہتا تھا یا یاسیوں میں ڈوبا رہتا تھا اس لئے جہنم آیا ہے انہو کانا فی اہلی مسرورا یہ اس لئے جہنم آیا چونکہ یہ بہت مستو مگر رہتا تھا یہ رنگینیوں میں ڈوبا رہتا تھا آج بھی دیکھو جس گھر میں مستیاں جس گھر میں پہ پہ جس گھر میں رنگینیاں ہو جس گھر میں فلمی زندگی ہو جس گھر میں کومیڈین ماحول ہو جس گھر میں ناچ ہو دعویٰ دانس ہو سمجھ جاؤ یہ جہنمیوں کا گھر ہے اور قرآن قریب ہے کہ جب جنتی کو جنت میں پھیجا جائے گا پوچھا جائے گا جنتیوں بتاؤ تم جنت میں کیوں آئے تم دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے بڑے انام و اکرام سے نوازا کہ جنت اتا فرما دیا وہ جنتی کہے گا اِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَسَابَ السَّمُونَ وہ جنتی کہے گا کہ ہم جنت رہے اس لئے آئے کیونکہ جب ہم دنیا میں اپنے بال بچوں کے پیج پہ رہتے تھے تب بھی اللہ کے عصاب سے جڑتے رہتے تھے اس لئے اللہ نے ہم پر عصاب کیا کہ آج کے دن ہمیں جہنم کے عصاب سے بچا لیا اس لئے جب بال بچوں کے بیچ رہو تب بھی دین کے تذکرے کرو دین کی باتیں کرو اللہ کے عصاب کا خوف بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو ایسی باتیں سناؤ کہ آپ کا بچہ ان کے راستے پر چلنے لگے نماز کا پابند بن جائے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اور خوف خدا یہ بڑی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے قرآن کریم میں وہی نہ ہے کہ انہا تُنہا قبلو فیح لنا مشفقین وہ جنت ہی کہے گا ہم جنت میں اس لئے آئے چونکہ جب ہم اپنے بال بچوں کے بیچ ہوتے تھے تب بھی اللہ کے عصاب سے درتے رہتے تھے تو اللہ کے عصاب سے درنا یہ بڑی چیز ہے خوف خدا بڑی چیز ہے آج بھی دیکھو جس گھر میں ازان کی آواز آتے ہی بیوی نماز پڑھتے گئی شوہر نماز پڑھنے گئی ماں نماز پڑھنے گئی باپ نماز پڑھنے گئی ماں حالتِ نماز میں رو رہی ہے باپ حالتِ سجدہ میں رو رہا ہے بیٹا الگ رو رہا ہے بیوی الگ رو رہی ہے قیامت کا تذکرہ چھڑ گیا آنکھوں ماں سوا گئے ہیں جنت یاد آگئی آنکھیں نم ہو گئی ہیں قرآن پڑھنے لگے رونے لگ گئے گناہوں کا احساس ہوا تو سسکہ آنے لگی کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہے کبھی رات کے آخری پہر جاک کر آسو باہر آئے کبھی خدا کے آساب کے خوف سے رو رہا ہے کبھی گناہوں پر نادم ہو کر جو یہاں ساری کر رہا ہے یعنی جہاں آسو ہے جہاں غم ہے جہاں پلاوت ہے جہاں عبادت ہے جہاں مفلسی ہے جہاں قنات ہے جہاں مالے حرام نہیں حلال کا مال ہے جہاں مستیوں نہیں آخرت کی فکر ہے جہاں آوار کی نہیں رب کی خسیت ہے جہاں فراوانی نہیں مصطفی جانا رحمت کی صیرت ہے جہاں رب کی عبادت ہے قرآن کی قنات ہے جہاں خدا کا خوف ہے آسوے نادامت ہے سمجھ لیں یہ جنتیوں کا گھر ہے آج بھی تمہیں سمجھ باہت جس گھر سے جنتیوں کی خوشبو آئے تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو ایسے گھروں میں اپنے بچوں کو بھیج دو کیلنے کے لیے تاکہ بچے وہاں سے کچھ لے کر آئیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرو تب زندگی کامیاب ہوگی یہ زندگی فانی ہے یہ جوانی چند دن کی ہے ستر سالہ اسی سالہ نمی سالہ بہت زیادہ جیے گا کوئی تو سو سال اس کے بعد تو مرنا ہی ہے اس لیے یہ دنیا کو جہاں ہم سوارنے نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہماری فکر ہونے چاہیے آخرت کے بارے میں ہم آخرت کو سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کو نکھاننے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا سے زیادہ اپنے گھر سے زیادہ اپنی قبر کو سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں تب تو ہم کامیاب ہیں تب تو ہم کامران ہیں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی مسلمانوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخرت آوانا ان الحمدللہ رب العالمین